اسلام علیکم دوستوں دوستو چند ہفتے قبل کراچی سے شائع ہونے والے ایک اخبار روزنامہ امت نے ایک تیلکہ خیز فیچر شائع کیا جس میں انکشاف کیا گیا کہ اسرائیلی فوج میں تین سو کے قریب پاکستانی کادیانی لڑکیاں کام کر رہی ہیں روزنامہ امت کی جانب سے کیا گیا یہ دعویٰ اتنا بڑا تھا کہ اسے مین سکرین میڈیا پر شیئر یا ڈسکس تو نہیں کیا گیا لیکن سوشل میڈیا پر ایک تیلکہ ضرور مچ گیا اس بارے میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا رہا کہ اگر پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل سفر کرنے کی اجازت نہیں تو پھر یہ لڑکیاں کس طرح اسرائیل پہنچیں اور کیسے وہاں کی فوج میں شمولیت اختیار کی اس کے ساتھ ساتھ اس خطرے کا بھی اظہار کیا گیا کہ کہیں یہ لڑکیاں کسی خاص مشن پر پاکستان نہ بھیجی جائیں اور یہودی لابی کے ایجنڈے کو پاکستان میں بڑھانے کے لیے کردار ادا نہ کریں آج کی ویڈیو میں روزنامہ امت میں شائع ہونے والے اسی فیچر پر بات کی جائے گی روزنامہ امت کے اس فیچر میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے چھین سو سے زائد قادیانی اسرائیل ڈیفینس فورسز میں مختلف عہدوں پر رضاکارانہ طور پر خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور اس حوالے سے انٹرنیشنل ریسرچز نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور جب اسرائیل ڈیفینس فورسز کے ترجمان سے پوچھا گیا تو ان کا موقف تھا کہ اسرائیل ڈیفینس فورسز میں مختلف ممالک مذاہب اور معاشرتی پسمنظر سے تعلق رکھنے والے افراد خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور اسرائیل ڈیفینس فورس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد پر کوئی پابندی نہیں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق اور ڈاکٹر ٹی نمانی نے اپنی کتاب اسرائیل پروفائل میں انکشاف کیا کہ پاکستان میں سیاسی نفرت کا شکار ایک نام نہاد مسلم فرقے احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے تقریباً چھین سو کے قریب افراد اسرائیل ڈیفینس فورسز میں کام کر رہے ہیں لندن سے شائع ہونے والے لندن پوسٹ کی تعدہ اشارت میں ایک رپورٹ میں یہودی محقق کی اس مذکورہ کتاب کے حوالے جات شائع کیے گئے اسی محقق ڈاکٹر ٹی نمانی نے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کی جنگ کے دوران نام نہاد مسلم فرقے احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھاری مقدار میں چندہ جمع کر کے انڈیا کو اتیابی کیا تھا لندن ہی سے تعلق رکھنے والے صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد قریشی نے بھی یہ انکشاف کیا کہ انیس سو پچانوے میں جب کراچی آگ اور خون میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت منچسٹر کے ایک کادیانی ریسٹورنڈ میں اہم عوضے پر فائز کادیانی لیڈر نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا اور آگے پہنچانے کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر کراچی میں امن چاہیے تو پاکستان میں کادیانیوں کو امان ملنی چاہیے سیکیارٹی خارجہ پلیسی اور دہشتگردی پر تجزیاتی اور تحقیقی مقالعہ لکھنے والے لندن کے ایوار یافتہ صحافی ڈاکٹر شاہد قریشی نے لندن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ گزشتہ ایک اشرے سے پاکستان میں چاہے جس کی بھی حکومت ہو قادیانیوں کا کوئی نہ کوئی غیر منتخب نمائندہ طاقت اور اختیارات کے ساتھ حکومت میں شامل ہوتا ہے اور یہ گروپ باقاعدہ اسرائیل کے لیے لابنگ کرتا ہے چنانچہ وقتن فوقتن پاکستان سے بھی اسرائیل کو ماننے کے حق میں آوازیں اٹھتی رہتی ہیں اسرائیل ڈیفینس فورسز میں چھین سو سے زائد قادیانی جن میں تین سو لڑکیاں بھی شامل ہیں کام کرنے کے حوالے سے اس کتاب کے نمائندے نے جب اسرائیلی ڈیفینس فورسز سے رابطہ کر کے اس خبر کی تصدیق کرنا چاہی تو اس نے کوئی واضح جواب دینے سے اعتراض کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اسرائیلی ڈیفینس فورس میں مختلق ممالک مذاہب اور معاشرتی پسمنظر سے تعلق رکھنے والے افراد خدمات سرانجام دیتے ہیں اسرائیلی ڈیفینس فورسز کے ترجمان کے مطابق عرب فلسطینی اور اسرائیلی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مختلف خطوں سے مسلمان اور مختلف معاشی پسمنظر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اسرائیل ڈیفینس فورسز کا حصہ ہیں اس نمائندے نے اسرائیل ڈیفینس فورسز کی ویب سائٹ کا مطالعہ کیا تو وہاں دنیا کے کسی بھی باشندے کو بنا کسی نسل مذہب زبان کے اسرائیل ڈیفینس فورسز میں شمولیت کی دعوت موجود تھی جبکہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز کے ترجمان امبال نوے کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل ڈیفینس فورسز میں موجود کئی مسلمان مختلف جنگوں میں ہلاک بھی ہوئے ہیں ان مسلمان خاندانوں کا حوصلہ بنھانے کے لیے اسرائیل کے فوجی سربراہ نے بزاتے خود ان خاندانوں سے ملاقات بھی کی حالانکہ معمول کے مطابق ایسا نہیں کیا جاتا اس نمائندے کے مطابق اسرائیلی ڈیفینس فورسز کی ویب سائٹ پر کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک قادیانی لڑکی کی تصویر بھی ہے جو فوجی خدمات سر انجام دے رہی ہے واضح رہے کہ اسرائیل میں ہر بالغ مرد اور عورت پر فوجی خدمات مقررہ مدت تک انجام دینا لازمی ہیں مگر مسلمان اسرائیلیوں کو اس سے استثناء دیا گیا ہے اس نمائندے نے جب خبر پر مزید تحقیق کی تو حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ چند اشرے قبل تک قادیانیوں کی کتابوں میں کھلیام اسرائیل میں موجود قادیانی مشن ان کی تفصیلات اور یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا ذکر موجود ہوتا تھا مگر اب ایسا نہیں ہے اور قادیانی کسی بھی ایسی بات کو چھپاتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کو آشکار کرے قادیانی جماعت کے قائد مرزا مبارک احمد نے اپنی کتاب ہمارے غیر ملکی سفارت خانے میں لکھا ہے کہ اسرائیل میں احمدی سفارتی مرکز ہیوہ کے ماؤنٹ کارنر پر واقع ہے یہاں قادیانیوں کی ایک لائبریڈی ہے ایک عبادتگاہ ہے ایک سفارت خانہ ہے اور ایک سکول بھی ہے قادیانیوں کی یہ کتاب آور فریجن مشنز کے نام سے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے جس کا متعلق کیا جا سکتا ہے اور ان اعترافات کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے یہ تو اس معاملے کی تفصیل ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی ڈیفینس فورسز میں تین سو لڑکیوں سمیت چھین سو قادیانی کام کر رہے ہیں اب رہا یہ سوال کہ کیا یہ لڑکیاں کسی خاص مشن پر پاکستان بھیجی جا سکتی ہیں از کم کوئی اسرائیل نہیں گیا بلکہ یہ وہ سیٹلرز ہیں جو پہلے سے ہی وہاں مقیم ہیں اور وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان لوگوں کے پاس اب پاکستانی پاسپورٹس نہیں ہیں اور یہ لوگ اسرائیل کے پاسپورٹس پر پاکستان نہیں آ سکتے ہم سب یہ تو نہیں جانتے کہ روزنامہ امت میں شائع ہونے والے اس فیچرز میں کتنی حقیقت اور کتنا موبالگا کیا گیا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روز اول سے ہی پاکستان یہودیوں کی اور خصوصا اسرائیل کی نظر میں کھٹک رہا ہے اور اسرائیل وجود میں آنے کے بعد روز اول سے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی کام کرتا آ رہا ہے یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں پاکستان کی تاریخ میں تین ایسے بڑے وقت آئے کہ جب اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا لیکن پاکستان کے ہاتھوں ان کے مو پر ایسا تماشا پڑا کہ انہوں نے بھاگرے میں ہی آفیت جانے تاریخ کے صفحات کو الٹایا جائے تو اسی کی دہائی میں انڈین گجرات کے جام نگر ائر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکارڈ پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار تیارہ گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح کے وقت بیرہ ہند کے اوپر سے سفر کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا ان کا پلان تھا کہ یہ تیارے ایک گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کوہوٹا پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیں گے اور وہاں سے جمہو کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے لیکن آئی ایس آئی نے اپنے بھاگ دور تیز کی اور حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے ہی حملے کی سازش کا سراغ لگا لیا گیا یعنی حملہ صبح چار بجے ہونا تھا لیکن جنرل زیاو الحق کو رات بارہ بجے اس حملے کی اطلاع دے دی گئی جنرل زیاو الحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا فوری طور پر فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو اسرائیل پر جوابی حملے کا جواز مل سکے جنرل زیاو الحق کی قیادت میں پاکستانی فوج اور پاکستانی ائر فورس اسرائیل کی حملے کا شدت سے انتظار کرنے لگے کہ اسی دوران امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمول نکل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا اور انہوں نے نہائی تھی بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی اور اس بات کو چھپایا بھی نہ جا سکا جس کے نتیجے میں اسرائیل اور انڈیا کی پوری دنیا میں بیزتی ہوئی تب ہی پاکستان نے اسرائیل اور انڈیا کو خبردار کر دیا کہ نہ پاکستان اراک ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج اراکی فوج ہے آئندہ ایسی کسی بھی مہمجوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بیانہ خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کا دوسرا پلان انیس سو اٹھانوے میں اس وقت بنایا جب تیرہ مئی کے روز انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد یہ پلان بنایا گیا کہ پاکستان کے کہوٹا ایٹمی رییکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا جائے گا اس موقع پر بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پاکستانی فضائی حدود کی اس طرح حفاظت کی کہ اسرائیل اور بھارت کو یہاں داخل ہونے کی جررت تک نہ ہوئی اسرائیل اور بھارت نے پاکستان پر حملے کی تیسری سازش حال ہی میں 27 فروری کے دن کی تھی جب پاکستان نے انڈیا کا ایک تیارہ مار گرایا تھا اسرائیلی پائلٹ انڈین پائلٹ کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور اس وقت پاکستان نے اپنے مزائل نصب کر دیئے تھے حتیٰ کہ شاہین تھری کو پہلی مرتبہ نصب کیا گیا تھا جس کی رینج 2700 سے 3000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے چنانچہ یہ اسرائیل کے لیے واضح پیغام تھا کہ اگر اسرائیل نے ایک قدم بھی اس جانب بڑھایا تو یہیں بیٹھے بیٹھے اسرائیل کو نست و نابود کر دیا جائے گا مزائل نصب کرنے کے بعد پاکستان نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ اگر پاکستان کی جانب ایک مزائل فائر کیا گیا تو اس کے جواب میں انڈیا اور اسرائیل پر تین تین مزائل داغے جائیں گے یہ پیغام بروقت یہودی لابی تک پہنچ بھی گیا اور پھر یہی معاملہ ہوا کہ اسرائیل اور انڈیا کو ایک مرتبہ پھر پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت تک نہ ہوئی دفاعی تجزیہ کار تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اسرائیل اس دن تباہ ہونے سے محض چند منٹ کی دوری پر تھا اور پاکستانی مجاہدین یہ توقع کر رہے تھے کہ اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے کی ہماکت کرے اور پاکستان اسے جواز بنا کر اسرائیل کو صفح ہستی سے مٹا دے لیکن پاکستانی مجاہدین کا جذبہ ایمانی دیکھ کر فوری طور پر امریکہ نے اسرائیل اور بہارت کو آگاہ کر دیا کہ پاکستان پر حملے کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا چنانچہ وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے باز رہے تو اگر اسرائیل کی ہسٹری دیکھی جائے تو اس نے کوئی موقع ایسا حاصل نہیں جانے دیا کہ جب وہ پاکستان پر حملہ کر سکے چنانچہ یہ بعید نہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں بھی تین سو پاکستانی لڑکیاں موجود ہوں اور روزنامہ عمبت نے اپنے فیچر میں جو دعویٰ کیا ہے ان کا تعلق قادیانیت سے ہے وہ غلط نہ ہو بہرحال ہم اس تھیوری کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں اپنے فیصلے سے ضرور اہگاہ کیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ